مسروک کہتے ہیں کنتم تکی ان عند آئیشہ میں آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھا اور ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا قلت لی آئیشہ رضی اللہ عنہ یا امتا حل رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ سمپل کوئشن اے ہماری اممہ ماں ہیں ہماری دائجہ ہماری کہا کہ اے ہماری ماں یا امتا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا سادہ سوال ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس وقت میں ناسخ منسوق کا جھگڑا ہے بعد میں ہوا ہوگا کا جھگڑا ہے ہو گیا ابھی آپ کی وفات ہو چکی ہے ہتائشہ سے پوچھ رہے ہیں وہ نئے پوچھنا ہوتا اور ڈائریک نبی سے پوچھتے جا کے ہتائشہ سے پوچھ رہے ہیں اور یہ تابعی ہیں کہتے ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا کہنے لگی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تو نے جو سوال پوچھا اس سے کیا پوچھ رہا ہے جو سوال تو نے پوچھا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک در اینہ انت من ثلاث ارے کہا ہے تو تین باتیں اب تک تجھ کو معلوم نہیں اینہ انت من ثلاث تین چیزوں کا علم تجھ سے کیسے رہ گیا اینہ انت من ثلاث تین چیزوں کے بارے میں اب تک تو کہا ہے ارے تیرے کوئی اتنا نہیں معلوم تو اتنا نہیں جانتا ہے تس کو اتنا نہیں معلوم تین چیزیں معلوم نہیں تس کو کیا تین چیزیں ہیں اور بہت بڑے جھگڑیں ہمارے ہاں پر ان تین چیزوں میں آئیے دیکھنے وہ تین چیزیں کیا ہیں یعنی ایسی چیز ہے ہر تائشہ کہجہ کریں یہ تین چیزیں تس کو نہیں معلوم اب تک نہیں معلوم یعنی یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے اب چودہ سو سال ہو گئے نا genug اب تو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے دیکھئے ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا فَقَالَتْ يَا أَبَا آئِشَةَ اے ابو آئیشہ ان کی کنیت ہے مسروک کی اے ابو آئیشہ فَلَاثٌ مَن تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّا فَقَدْ أَعْضَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرِيَةِ تین چیزیں ہیں جو بھی شخص ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اپنی زبان سے نکالتا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا تین چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی بھی آدمی اگر ان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس آدمی نے جھوٹ کہا کیا ہے وہ تین چیزیں کہتی ہیں کہ قُلْ تُمَا هُن کہنے لگے میں پتائی کیا ہے تین چیزیں مَا هُن قَالَتْ مَن زَعْمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ وَلِسَلَّمَ جس نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا کون کہہ رابید دو کے کتنے ہوئے تین تین اور ایک وہ بھی آنکھ سے بول رہے ہیں نہیں تو یہ نئے قول ہیں کہ آنکھ سے والا کہاں سے آئے ہیں وہ بھی دل سے بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سے نہیں دی اس لئے بعض لوگوں نے کیا کہا ہاتھ آئیشہ کا ایک قول ہے ان کا ایک قول ہے اور اثبات نفی پر مقدم ہے تو ہاں بولنے والا نہیں بولنے والے پر زیادہ مقدم ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا نہیں بول رہی ہیں ان کو معلوم ہے ہاں بول رہے ہیں لیکن وہ ہاں بول رہے ہیں وہ کیسا ہاں بول رہے ہیں دل سے اور یہ نہیں بول رہی ہیں کونسا نہیں بول رہی ہیں آنکھ سے تو دونوں میں اختلاف ہے کیا ہم بولتے ہیں دونوں میں اختلاف ہی نہیں ہے ان کا نا بولنا آنکھ سے ہیں ان کا ہاں بولنا دل سے ہے اختلاف کہا ہوا تو ہم بولتے ہیں دونوں بھی صحیح ہے ہم بھی بولتے ہیں کہ دل سے دیکھا آنکھ سے نہیں دیکھا ان کی بھی بات ہے ان کی بھی بات ہے لو یہ سب سے بہتر جمع ہے اور یہی صحیح ہے کہتی ہیں کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو جو آج ہم کو غلط بول رہا ہے کس کو غلط بول رہا ہے حضرت عائشہ کو غلط بول رہا ہے اور آگے آئی آگے کیا رہا دیکھو اب کہتے ہیں میں ذرا ٹیک لاؤ کے بیٹھا تھا ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گیا کہتے ہیں کہاں سے آگئے یہ بات یہ ایسا بول رہی ہے حضرت عائشہ فقلت یا ام المؤمنین انظرینی ولا تعجلینی کہنے لگے مسروک تابعی ہیں کہتے ہیں اے ام المؤمنین ذرا تھوڑا میرے کو محولت دو جلدی مت کرو ذرا انہیں ڈانٹو مت تھوڑا میرے کو اور کچھ بولنا ہے تھوڑا ٹائم دو میرے کو تھوڑا ایک موقع دو ایک پوائنٹ میرے کو بولنا ہے ذرا تھوڑا بات کرنے دو مجھ کو کیا اللہ نے ایسا نہیں کہا اس نے افق مبین پر اس کو دیکھا ہے اور دوسری مرتبہ پھر اس نے اس کو دیکھا ہے تو دو مرتبہ دیکھنا ہوا نا ایک افق مبین پر اور ایک صدرت المنتحہ کی پاس دو مرتبہ دیکھنا اسے قرآن میں ہیں تو کیا اللہ نے یہ نہیں کہا یعنی سوال کس کے دیکھنے کے بارے میں ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان آیات میں کس کا دیکھنا آیا ہے تو اللہ کو دیکھا قرآن میں تو ہے نا عیسیٰ تو اب اب دیکھیں تابعی ہیں اور یہ صحابیہ ہیں ان کی بات کے سلسلے میں وہ کیا پیش کر رہے ہیں دلیل کہہ رہے قرآن میں تو عیسیٰ ہے نا تو آپ کا عیسیٰ بول رہی ہے عیسیٰ تو آپ ایسیٰ کہہ رہی ہو کہ نہیں دیکھا جو بولتا ہے وہ جھوٹ ہے قرآن میں ہے نا عیسیٰ تو صحابہ اور تابعیر میں ایک معاملہ تھا کہ علمی مباعثہ ہوتا تھا قرآن میں ایسا ہے حدیث میں ایسا ہے پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اس طرح سے تحقیق وہ کیا کرتے تھے انکار نہیں کر رہے ہیں اس لئے کیا کہہ رہے ہیں تھوڑا میرے کو مولاد دو مجھ کو شاید نہیں سمجھاؤ تھوڑا ٹائم دو میں کچھ بھولنا چاہتا ہوں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی لے لو یہ بات اس کے بارے میں بتاؤ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ افق مبین پر دیکھا ہے اور کیا اللہ نے نہیں کہا کہ دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے تو پھر یہ دیکھنا کس کے بارے میں ہیں کہہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے فقالت تھا تائشہ نے جواب دیا بھی انا اول حاضح الامتی سأل عن ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں اس سلسلے میں ان آیتوں کے بارے میں اس امت میں سب سے پہلے اس بارے میں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یعنی اس کا نالج میرا اپنا نہیں ہے یہ ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہے یہ جو میں بول رہی ہوں یہ کس بنیاد پر بول رہی ہوں یہ میں نے خود ان آیتوں کی تفسیر کس سے پوچھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس پوری امت میں سب سے پہلے میں نے پوچھا ہے اس کو اور ڈیریک کہاں سے آ رہا ہے آپ یہ نالج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا یہ جو دو آیتوں میں آیا ہے دیکھنے کا معاملہ وہ کون ہے کس کا دیکھنا مراد ہے جبریل کا دیکھنا مراد ہے اور کیسا معاملہ ہے کہتے ہیں لم ارہو علیہ سورتہ اللہ خلق علیہ غیرہاتین المرتین میں نے جبریل آپ بولیں گے جبریل تو بار بار آتے تھے پھر کیا دو بار دیکھا دو بار دیکھنا مراد ہے یہاں پر تو جبریل کو تو کتنی بار دیکھا ہے اللہ کے نبی نے کتنی آیتیں آتی تھی کتنی وحی آتی تھی دو ہی بار کہا کہ لم ارہو علیہ سورتہ اللہ خلق علیہ غیرہاتین المرتین جس سورت پر جبریل کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس پر میں نے ان دو مرتبہ کے سوا کبھی نہیں دیکھا معلوم ہا کہ دو مرتبہ دیکھنے کا تذکرہ کس کے بارے میں آ رہا ہے قرآن میں تفسیر کون کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بارے کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَتٍ ہے نا اللہ نے فرمایا مومن مرد مومن عورت کے لئے گنجائش ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول کو فیصلہ دے دے اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ عَمْرِهِمْ اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں فیصلہ دے دے پھر ان کو اختیار باقی رہ جاتی ہے نہیں میری تفسیر ہے یہ چلتا نہیں ہو سکتا ایسا تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بارے میں فیصلہ دے دیا کہ یہاں آپ نے جس نے دیکھا وہ بول رہا ہے جبریل ہیں کس نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ آپ خود بول رہے ہو جبریل ہیں اب اگر کوئی آدمی نہ مانے تو کتنی بڑی غلطی ہوگی اور یہ حدیث کونسی ہے یہ بخارے اور مسلم دونوں میں متفقلی روایت لیکن ابھی ختم نہیں ہوا کہتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا آسمان پورا ڈھانکے ہوئے یعنی ایک دم آسمان میں بڑھتے ہوئے ایک دم اوپر دکھائی دیا منہبتا اوپر سے نیچے آتے ہوئے یا جھکے ہوئے اس طرح سے دیکھا اتنا بڑا جبریل ایسا بڑی خلقت ان کی کہ پورا جو ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے پورا چھپ گیا اس سے اتنا بڑا جبریل آصل خلقت ایسی ہے تو ایسا میں نے دو بار جبریل کو دیکھا تھا تو یہ دو بار میں نے دیکھا میں کون مراد ہے جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے حتائشہ کا قول ہے ابن مسعود کا قول ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے تو یہ بات ہم کو یہاں ماننا ضروری ہے اور وہ آنکھ سے دیکھا تھا دل سے نہیں اور ایڈیشنل پروف یہ تو ہوا حدیث سے اب حضرت آئیشہ نے ایک قرآن کا بھی پروف دیا تو ایک آیت پوچھ رہا ہے میں ایک حدیث اور ایک آیت دیتی ہوں اب تشکو لے کیا کہا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہیں اور وہ اللہ نگاہوں کو پا لیتا ہے آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی ہیں وہ نگاہوں کو دیکھ لیتا ہے وہو اللطیف الخبیر اور وہ کیسا ہے اللطیف ہے الخبیر ہے لطیف ہے اور خبیر ہے بہت خبر رکھنے والا ہے اور کہا دوسری دلیل بھی لے اولم تسمع ان اللہ یقول کیا تُنہی یہ آیت نہیں سنی اللہ کی اللہ کا کلام نہیں سنا وما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ 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 وحی او می ورائے حجاب او یرسر رسولا فیوحی بی اذنہ ما یشا انہو علی حکیم کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کسی بشر کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اسے کلام کرے تو سوائے اس طریقے کے کہ وحی کے طور پر ہو یا حجاب کے پیچھے سے ہو یا رسول بھیجے تو یہ آیت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو نہ دیکھنے کی دلیل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کیا آ رہا ہے کچھ سمجھ میں تو نہیں آ رہا لیکن جھوکہ آ رہا اور ہی اللہ صلی اللہ کی طرف بھی آ رہا ہی اللہ فلا کی طرف بھی آ رہا اور کبھی تو سامنے بھی آ رہا اب کیا کرو اگر آدمی سوتا ہے تو بازوالا کوئی ہمدردی میں اس کو اٹھاتا ہے تو میں سو رہا نہیں کوئی آدمی بولے درہ اٹھو جاگو درہ تو ہوتا ہے نہیں نہیں میں سن رہا میں سن رہا میں کیا بولے سنو چپ چاپ آگے تو نیند آتی ہے اور نیند یعنی اجازت لے کی نہیں آتی ہے کہ میں آئے کم ان ایسا نہیں ہوتا ہے وہ آدمی بیٹا بیٹا ہوتا ہے سامنے جو ہے اس کو منظر تھوڑا دھندلا دکھائی دیتا ہے اس کو اور جو جاتا ہے تو اٹھتا ہے تو پھر معلوم نے پوچھتا کون سا سٹیشن ہے اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے تو سمجھ سکتے ہیں یہ رات بھی ہے اور تھکے ہوئے گئے اور سارے مسارے اپنی جگہ ہیں اور افطار میں کافی کھائے بھی ہیں تو انہیں تو آنا ہی ہیں تو بہرحال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو نہیں دیکھا تو ایک حدیث پیش کی اور دو آیتیں پیش کی اور کیا کہا ابھی تو ایک بات ہوئی تین باتیں ہیں تین باتیں اب تک نہیں معلوم تو یہ پہلی بات ہوئی نمبر دو قالت وَمَن زَعْمَ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ وَلِسَلَّمَ جس آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپایا اس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اے رسول جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے جو بھی علم اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نازل ہوا ہے آپ اس کو پہنچا دو اگر آپ نے ایسا نہیں کیا رسالت کا حق ادا نہیں کیا اتنا بول کے بھی آپ چھپائیں گے ایسا ہو سکتا ہے نہیں تو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے جو بھی علم نازل ہوا چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا اس کا فہم ہو آپ نے پورا کا پورا پہنچا دیا کچھ چھپایا نہیں چھپایا امت کے شریعت کے معاملات میں عقیدے یا عمل کے معاملات میں کوئی بات آپ نے چھپائی آپ نے کچھ نہیں چھپایا پھر کوئی بولے یہ ہمارا علم کیا ہے سینہ بسینہ آرہا تمہارے پاس نہیں رہتا وہ ہمارے پاس رہتا سب صوفیوں میں ایک سیکرٹ علم ہمارے پاس چلتا ہے تم لوگ حدیث پہ چلو ہم لوگ ایک وہ سیکرٹ علم پہ چلتے یہ بالکل بکواز ہے یہ جھوٹ ہے کہ امت کی زورت کا علم ہو اور آپ نہیں دیں گے امت کو ایسا ہو سکتا ہے کچھ تو الگی سکھایا ان کو تو یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں یہ اس آیت کے بھی خلاف ہے حتائشہ کی بات کے بھی خلاف ہے اور تیسری بات کہی کہا کہ کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کیا ہے کی خبر دیتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا علم غیب کل کیا ہوگا کی خبر دیتے ہیں تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا کیوں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے واللہو یقول قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیبہ اللہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ کے سوا کوئی ان میں ایسا نہیں ہے جو لا يعلم من فی السماوات والارض الغیبہ اللہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے نہ کوئی آسمانوں میں ہے نہ کوئی زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا ہے تو اللہ نے آسمان اور زمین میں جو بھی سب کا انکار کر دیا تو یہ حضرت عائشہ کی دلیل ہے تین چیزوں کے بارے میں ہے گیشن خیاب دیا کچھ سوا